موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں حبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان بارتی وزیراعظم نرد موڈی اپنے نو سالہ دور حکومت میں اب امریکہ کے سٹیٹ وزیٹ پر ہے نرد موڈی تین روزہ غیر معمولی دورے پہ بدکو امریکہ پہنچے تھے انسانی حقوق کی تنظیموں امریکی میڈیا بڑے بڑے اقبارات کے اداریوں میں انسانی حقوق کی سچویشن کے تحفظات کے باوجود بھارت میں نرد موڈی کے سہر میں اس وقت بائیڈن انتظامیاں اس کی پوری گرفت میں نظر آتی ہے اور اس سہر میں گرفتار نظر آتی ہے نرد موڈی کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ شاندار ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا ہے اپنے دورے میں بھارتی وزیراعظم نے سیکیورٹی دفاع تجارت اور آئیٹی سمیت کاروباری ماہدوں پہ دستاقت کیے ہیں انہوں نے امریکی کامپنیز کے سی اوز بشمول ایلان مسک سے ملاقاتیں کی ہیں اور دورے کے دیگر سبرات میں بھارتی شہریوں کے لیے ورک ویزے میں سوولیات بھی متوقع ہیں نرد موڈی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کیا جو ان کا دوسرا خطاب تھا کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اس دورے امریکہ کے دوران بائیڈن انتظامیہ نے موڈی کی ناقابل یقین خوش آمات تاریف اور خاطر توازے کی حج کر دی ہے اور جس انداز کا پومپ اور شو دیکھنے میں آیا ہے بہت کم سربراہان مملکت کو امریکہ کے رسمی یا سرکاری دوروں کے دوران نصیب ہوئی ایک طرف جہاں نرد موڈی کے دورہ امریکہ کے چرچے ہیں تو دوسری طرف نرد موڈی اور بائیڈن انتظامیہ کو تنقید کا بھی سامنا ہے نرد موڈی کے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کا امریکی صدر کی ڈیموکریٹک پارٹی کے چھے ارکان نے بائیکوٹ بھی کیا بائیکوٹ کرنے والی مسلم رکن رشیدہ طالب نے کہا کہ موڈی سرکار انسانی حکوم خلاف ورزیوں غیر جمہوری اقضامات اقلیتوں کو حدب بنانے اور صحافت پر پابندیوں میں ملوث رہی ہے جو لاقابل قمول ہے یہی نہیں سابق امریکی صدر بارک عبامہ نے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کو مشورہ دیا کہ وہ موڈی سے ملاقات میں بھارت میں آباد اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ اٹھائیں بہت سخت رباک سے سابق صدر بارک عبامہ کے لئے جلسل بات یہ ہے کہ موڈی کا دورہ اس وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور چین کے تعلقات میں تناؤ دیکھا جا رہا ہے بائیڈن انتظامیہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک بھارت کو چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی عالمی مسابقت میں ایک اہم شراکت دور کے طور پر دیکھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے انسانی حکوم کی پامالی کے واقعات پر جانتے موجتے آکے بند کر رکھی ہیں تمام بڑے امریکی اخبارات بھارت میں جاری مسلم کشی کے الزامات سے بائیڈن انتظامیہ کو بار بار مطلبے کر رہے ہیں اور اس طورے کے دوران بھی واشگاف الفاظ بھی یہی کیا صدر بائیڈن اور وزیراعظم مودی کے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں پاکستان پر بے جاہ الزامات لگائے گئے اور مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان اپنی سرزمین دہشتگرد مبینہ طور پر دہشتگرد حملوں کے لئے استعمال نہ کرے گویا امریکہ نے بدترین بھارتی حکومتی الزامات کو منوان قبول کیا اس کے ردیبل میں آج وزیراعظم خواجہ آصف نے کہا کہ اس خطے میں دہشتگردی کا بیج بونے میں امریکہ کا بڑا کردار رہا ہے اور پاکستان آج بھی اس دہشتگردی کا مقابلہ کر رہا ہے جو امریکہ ورسے میں اس خطے میں چھوڑ گیا بھارتی وزیراعظم نے ردن مہدی کے دورہ امریکہ پر ہم بات کرنے کے لئے واشنگٹن جائیں گے جہاں پر ہمیں ساتھ موجود ہیں جناب شجا نواز فیلو ساؤت ایشیا ہیں سنٹر فور اٹلانٹک کاؤنسل کئی کتابوں کے مصنف ہے اور حالیہ کتاب بہت مشہور ہوئی شجا نواز صاحب کی بیٹل فور پاکستان بہت بہت شکریہ شجا نواز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ فرمایے گا کہ کیا کوئی قیمت ادا کریں گے پریزیڈن بائیڈن کے امریکی انسانی حقوق کی تنظیمیں عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں تمام بڑی امریکی اخباروں کے اپینین پی سیز ایڈیٹوریل جس میں ان پر اسرار کیا گیا تھا کہ اگر وہ واقعی انسانی حقوق کو اپنے قریب سمجھتے ہیں یا امریکہ کی پالیسی کا وہ مہور ہے تو وہ اس مسئلے کو بھارتی ورزی عظم نرندر موڈی کے ساتھ اٹھائیں اور جو بھارت میں انسانی حقوق کی سیچویشن ہے اس پر اعتجاج کریں لیکن مسکمل رد کیا امریکی انتظامیہ نے بائیڈن انتظامیہ نے ان تمام خیالات کو اور ان تمام چیزوں کو بلکہ اس کے برقس وہ خاطر توازوں کی وہ پومپنڈ شو کیا وہ ایک زبردست خیر مقدم کیا نرندر موڈی کا جو بہت کم سربراہانے میں مملکت کو ملتا ہے تو کیسے بائیڈن انتظامیہ کو اور صدر بائیڈن کو اس کی کوئی کسٹ دینی پڑے گی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی ظاہر ہے اب الیکشن آ رہا ہے صدر بائیڈن کے لیے بھی اور رندر موڈی کے لیے بھی بھارت میں تو رندر موڈی کو فائدہ ہوگا اس لیے کہ جو یہ پومپ اور سرکمسٹینس جو آپ نے دیکھی جس کا ذکر کیا وہ بھارت میں جا کے سب کو دکھائیں گے کہ میں کتنا انٹرنیشنلی پاپلر ہوں اور صدر بائیڈن کی پاپلارٹی جو ہے وہ گر رہی اور مجھے نہیں رگتا کہ اس وزٹ کے بعد کہ وہ اس پاپلارٹی میں کچھ اضافہ ہو اس لیے کہ یہ کافی عرصے سے صدر بائیڈن نے اپنے وائٹ ہاؤس کے سٹاف پہ ایک کافی سینئر آدمی کو رکھا ہو ہے جو کہ انڈو پسیفک سٹریٹیجی پہ اور یہ ان کی ٹوٹل کمیٹمنٹ ہے اس علاقے پہ اس قطعے میں بجائیے کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں اب صرف باصوہ یوکرین کے اب آپ نے ذکر کیا اس کا جو جو انڈ سٹیٹمنٹ انہوں نے نکالا اٹھاون پوائنٹس تھے اس میں کوئی چیز اس میں نہیں چھوڑی دو تین چیزیں جن کا ذکر نہیں ہوا آپ نے بھی ذکر کیا میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں ایک تو یہ کہ بھارت اور چین کے ترمیان جو مقابلہ ہے وہ اتنا مشکل ہے بھارت کے لیے اس پہ عبور کرنا کہ ایک تو نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انیس سو نوے میں بھارت اور چین دونوں برابر تھے ان کی فیقہ آمدنی برابر تھی دونوں نے مارکٹ ایکنومکس شروع کی لیکن دو ہزار چودہ میں جا کے تقریباً پانچ فیصد اضافہ تھا چین کی فیقہ آمدنی کا بھارت کے مقابلے میں اور پھر ورل بینک کے مطابق دو ہزار اکیس میں چھے گناہ آڈوانسٹ ہے انڈیا کے مقابلے میں چین کی فیقہ آمدنی تو ایک چینی جو ہے وہ بارہ ہزار دو سو پچاس ڈالر فیقہ آمدنی ہے سال کی اس کی اور اس کے مقابلے میں بھارت کے عام آدمی کی بائیس سو پچاس ڈالر فیقہ آمدنی ہے تو یہ بہت فرق ہے ان دونوں ممالک شجانہ صاحب میں ہم اپنے میں اس حوالے سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جس قسم کی تنقید بھارتی انسانی حقوق کے معاملات کی اور جو وہاں پہ کیفیت ہے اقلیتوں کی اس حوالے سے اکراس دا بورڈ بھارتی یو ایس مینسٹریم میڈیا نے ایڈیٹوریلز نے صدر بارک ووان اوبامہ نے کی تو کیا یہ ممکن نہیں تھا صدر بائیڈن نے کے لیے کہ کم از کا وہ مینشن کریں وہ امریکی کنسرن کا کم از کا مظہار کریں دیورنگ دا وزیٹ یہ سارا جو پومپ اور یہ سارا کچھ جو زبردست سٹیٹ وینکم خاطر تواز ہو سب کچھ ہو مگر اس کو بھی کچھ مینشن کر لیتے اتنا بھی کرنا کیوں نہیں انہوں نے مناسب سمجھا اور کیا اس کی طاقت نہیں تھی ان کے پاس اس وقت صدر بائیڈن کا مین فوکس ہے کہ کسی طرح سے انڈین مارکٹ جو ہے جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے انڈیا میں کہ وہ کسی طرح سے امریکن انڈسٹری جو ہے اس میں داخلہ ہونے ملے اور اس لحاظ سے انہیں کافی فائدہ ہوا کافی معاہدے ہوئے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈین بیوراکریسی ان کو معاہدوں کو پوری طرح سے ان پہ عمل کرے گی یا نہیں اور پھر انڈین سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹس کے درمیان معاہدے ہوں گے تاکہ وہ کام پورے ہو سکیں ایک بات میں ایڈ کروں وہ یہ کہ بھارت کے اپنے جو ایکسپرٹس ہیں بھارت کے اندر اور پھر امریکہ میں بھارتی امریکن جو ہے ایشلی ٹیلیس یا صدانند دھومے جو والسٹری جنرل کیلئے لکھتے ہیں انہوں نے بھی کافی کھل کے تنقید کی نہ صرف مسلم اقلی ایتی پاپیلیشن کی لیکن مانیپور کے کرسچن آبادی جو ہے ان پہ بھی جو بھارتی قوم نے تشدد کیا اس کا ذکر کیا اور پھر بی بی سی کے ڈاکیمنٹری کے بعد بی بی سی کے دفتر پہ ٹیکس ریڈ کیا تو ان سب باتوں کا سامنے امریکن پبلک کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس وزٹ سے پہلے جو وائٹ ہاؤس سے خبریں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پرائیوٹلی بات ہوگی ان چیزوں پہ لیکن آپ دیکھئے کہ ایک مہینہ پہلے بنگلہ دیش کیو پر ویزا سینکشنز لگائے گے انہی چیزوں کی وجہ سے یومن رائٹس کی وجہ سے تو یہ ایک ایک قسم کی متزاد ٹریٹمنٹ ہے بہت بہت شکریہ جناب شجان آواز ہمارے ساتھ موجود ہے کمرشن پر ایک اس کے بعد ذکر کریں گے اسے کہا جا سکتا ہے کہ ٹائٹینک ٹریجڈی ہے وہ مخصوص سممرین ٹائٹین جو کہ پانچ سیاہوں کو لے کے دو کرو کو لے کے گئی تھی ٹائٹینک کو ڈھونے اور اس کو سمندر کی تہہ میں تلاش کرنے کے لیے وہ خود بہت بڑے حادثے کا شکار ہو گئی علمناک سانحہ اس میں دو پاکستانی پاکستان کے نام ورطرین بزنس خاندان کے خانوادے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ کھو بیٹھے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بات اس قدشے کا اظہار کل سے عالمی میڈیا کر رہا تھا وہی ہوا ٹائٹینک کے ملبے تک جانے کا مشن ٹائٹین آپ دو اس کو لے ڈوبا کل رات ٹائٹین آپ دو اس کا ملبہ ٹائٹینک کے ملبے سے تقریباً پانسو میٹر کے فاصلے پر مل گیا اس علمناک سانحے میں پاکستان کی ممتاز بزنس فیملی داؤت خاندان کے سفوتوں کی جانباہ خونے کی بھی تفتیق ہو گئی انہا لیلہ ونہا علیہ راجیون ان کے علاوہ آپ دو اس ٹائٹین میں اس کے پائلٹ اور مشن کی ذمہ دار امریکی کمپنی اوشن گیٹ کے سی او سمیت تین سیاہ اور بھی سوار تھے وہ بھی جان سے گئے سب مرسم بھلی آپ دو جو سمندر میں چار ہزار میٹر تک نیچے جانے کی صلاحیت رکھتی تھی کسی ریگلیٹری باڈی سے سرٹیفائیڈ نہیں تھی آپ دو سے سمندر میں اترنے کے ایک گھنٹہ پیتالیس منٹ بعد ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور ماہرین کے مطابق ممکنہ طور پر یہی وہ وقت تھا جب آپ دو سمندری دباؤ ناسے سکی اور امپلوٹ کر گئی اور پارا پارا ہو گئی گہرے سمندر میں پھٹنے گرتیجے میں اس کے ٹکڑے سمندر میں پائے گئے تاہم تفتیش کار امپلوٹ کرنے کی وجوہات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی کوش گارڈز کے مطابق سمندر میں تلاش کے لیے بھیجی گئی ایک ریموٹلی آپریٹڈ ویہیکل نے ٹائٹن آبدوز کا پچھلا حصہ دریافت کیا جن لوگوں نے ٹائٹن میں پہلے سفر کیا انہوں نے بھی کسی نہ کسی نویت کی ٹیکنکل قرابیوں کا ذکر کیا تھا ٹائٹن کا ملبا سمندر میں چار ہزار میٹر کی گرائی میں ہے جس تک پہنچنے میں ٹائٹن کو دو گھنٹے کا وقت لگتا اوشن گیٹ کے شریک مالک کے مطابق اتنی گرائی میں آپ دوز میں اگر ذرا بھی مسئلہ ہو تو وہ فوراں تباہ ہو جاتی ہے اور شاید سمنسبل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے گوئے اتمام ماہرین کہہ رہے ہیں کہ لمحے کی چوتھائی میں کسی کو خانوں کان خبر نہیں ہوگی اور آنن فانن یہ سمنسبل جو ہے وہ پھٹ گئی اور شاید پارا پارا ہو گئی کمرشب ریک ذرا نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پرگرام کے واقعی ساتھ واپس آئیے کیت جسٹس و پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں ساتھ روٹین لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواست ہو کیا دوسری سماعت کی میچ میں شامل معزز جس صاحبان نے پرگرام کے مقلع سے آرمی ایکٹ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ اور منیٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقے کار سے بتعلق سوالات کیے اٹرنی جنرل نے بینچ کو بتایا کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث ایک سو دو افراد فوج کی تحمیل میں ہیں جن میں کوئی خاتون یا کم عمر ملزم یا کوئی صحفی یا وکیل شامل نہیں چیف جسٹس و معتبہ دیال نے آسمات کے دوران کئی اہم اور دور رس ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ ملکی سلامتی کے معاملات براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں قومی سلامتی کے خلاف سازش ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتے کہ فوج ٹرائل نہیں کر سکتی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ سیویلین کا آرمی ایک سے کبھی ٹرائل نہیں ہو سکتا چیف جسٹس و معتبہ دیال نے آبزیویشن دی کہ اگر کوئی سیویلین کسی آرمی آفیشل سے مل کر ریاست مخالف کچھ کرے تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں فوجی یا سیویل افراد کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی چیف جسٹس نے دو درخواست گزاروں کے وقلہ سے سوال کیا کہ بتائے کہ آپ کے مطابق آئین کے کون سے بنیادی حقوق ملیٹری کورس میں ٹرائل سے متاثر ہوں گے آج کی سماعت کے دوران اٹینی جنرل منصور عثمان احوان سیویل سسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی اور جسٹس جواد اسخوازہ کے وکیل احمد حسین نے دلائل مکمل کر لیے کل اتزاز حسین کے وکیل صدیق لطیب خونسہ نے اپنی معروض ذراست سے عدالت کو آگاہ کیا تھا اب صرف چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل حمد خان کے دلائل باقی ہیں جس کے بعد اس کیس کا فیصلہ متوقع ہے کیس کا فیصلہ کچھ بھی ہو اہم بات یہ ہے کہ فیصلے کی ساکھ آنے سے پہلے مجروع ہو چکی ہے نامزد چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی ساتھ ساتھ رکنی لارجر بینج کو قانونی ہی نہیں نہیں سمجھتے کل ان کا کہنا تھا کہ جب تک پریکٹس اور پسیجر ایک پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تمام بینج غیر قانونی ہے اور وہ اس بینج کو بینج تصور ہی نہیں کرتے بعدی ان نظر میں جسٹس فائزی ساتھ رکنی لارجر بینج اور اس کے متوقع فیصلے کو مسترد کر دیا ہے سینئر جج جسٹس تاریخ مسعود بھی ان کی رائے سے متفق ہیں جبکہ حکومت نامزد چیف جسٹس کی پشت پر کھڑی ہے شہباز کابینہ کے وزراء سپریم کورٹ کے لارجر بینج اور اس کے فیصلے کو بسترد کر چکے ہیں اور ممکنہ فیصلے کو چودہ مئی کے الیکشن کے فیصلے سے تشبیح دے رہے ہیں عدلیہ کے منقصب ہونے کا آج ایک اور پہلو سامنے آیا جسٹس خاضی فائزی ساتھ نے کل نو رکنی بینج سے علیدہ ہونے سے بطالق تیس حفات پر مستمیل نوٹ لکھا آج سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا لیکن کچھ ہی دیر میں ہٹا دیا گیا لورٹ پہ جسٹس فائزی ساتھ نے لکھا کہ سپریم کورٹ پہ تائن آتی سے آج تک انہوں نے کسی مقدمے میں بیٹھنے سے انکار نہیں کیا لیکن پریکٹس اور پوسیجر ایک کے تحت بینج بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس اور دو سینئر ججز کو ہے اب ملیٹی کورٹس پہ سیویلین کے ٹرائل کے خلاب درخواستوں پہ چیف جسٹس عمرتہ مندیال کے سبرائی میں ساتھ رکنی لارجر بن جو بھی فیصلہ سناتا ہے فیصلے کا خدا نخواستہ اگر چودہ مئی کو پنجاب اسملی کے الیکشن کے فیصلہ والا انجاب ہوتا ہے تو ایک بار پھر سپریم کورٹ کے حکم کی پامالی ہوگی بلکہ پاکستان کے عوام میں عدلیہ پر اعتماد کو مزید اور شدید تچکہ لگے گا ایک بار پھر بہت ہی مشکل صورتحال خاص طور پر سپریم کورٹ پاکستان کے حوالے سے اس کی ساکھ کے حوالے سے اس کے اندرونی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سپریم کورٹ پاکستان سے ہی تعلق رکھنے والے سابق محسس جج سابق چیف جسٹس سدھائی کورٹ جناب جسٹس ریٹائیڈ بجی الدین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی نوازش جس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اندرون سپریم کورٹ جو صورتحال ہے وہ کئی ہفتوں سے بلکہ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے شدت ہی آتی جا رہی ہے اور کل اس نے ایک غیر معمولی انتہائی غیر معمولی ٹرن لیا جب نانزل چیز جناب جسٹس قاضی فائزیسہ نے اس بینچ میں بیٹنے سے انکار کر دیا جسے چیف جسٹس پریزائٹ کر رہے تھے انہوں نے اس کو بنایا تھا اور اس طرح سے یہ سب نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کس بری طرح سے تقسیم کا سکار ہے کس بری طرح سے اس کے فیصلے کی ساکھ اور اس کا جو اثر ہے وہ سائل ہو رہا ہے جی کامران صاحب یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں اور ان باتوں کو ٹولریٹ نہیں کیا جاتا ہے مجھے ذہن میں آتا ہے ایک کیس کا بریٹش سپریم کورٹ کا وہاں پر کسی جسٹ صاحب نے جو ایڈ ہاگ جسٹ ہے انہوں نے اپنے ساتھی کے بارے میں اپنے فیصلے میں کچھ ریمارک لکھے اس کے بعد ان کو دوبارہ بریٹش سپریم کورٹ میں انوائٹ نہیں کیا گیا سب یہ چیزیں بڑی انیوجول چیزیں ہیں اب دیکھیں جو نیا ایکٹ آیا ہے پریکٹس ان پوسیجر ایکٹ جو سسپینٹڈ ہے اس میں آٹھ رکنی بینچ نے اس کو سسپینٹ کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بینچز جو ہیں وہ چیپ جسٹس اور دو سینئر جسٹ صاحبان بنائیں گے اب یہ دو سینئر جسٹ صاحبان اگر تو سنوائی کے درمیان اٹھ کھڑے ہوں اور قاضی صاحب یہ کہیں کہ میں ریکیوز نہیں کر رہا میں صرف کھڑا ہو رہا ہوں تو یہ کانکٹ آف انٹریسٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی سے جورسٹکشن لے کر کے چیپ جسٹس سے جورسٹکشن لے کر کے بغیر کانسٹکشنل امنڈمنٹ کے تین آدمیوں کو وہ جورسٹکشن دی جا رہی ہے اور ان میں سے دو جن کو کہ فل بینچ کے آرڈر کے ماتحت آٹھ ججوں کے آرڈر کے ماتحت یہ کام ابھی سوپا نہیں گیا اور وہ اس طرح کی بات کریں اور اوپن کورٹ میں بات کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیریس باتیں ہیں اور اس میں ججز کا کانڈکٹ انوارڈر تو ججز صاحب اس میں ہوا یہ کہ جب یہ قانون آیا تو ججز صاحب کی جو ہمارے نامزد چیف جسٹس ہیں ستمبر کے وسط میں وہ چیف جسٹس پا پاکستان ہو جائیں گے ان کی ڈیٹرمنیشن یہ تھی کہ یہ قانون بن گیا اب اس کو اس پہ پریویل نہیں کر سکتی سپریم کورٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب اس پہ سٹے آ گیا تو اس پہ ایک اور قانون بن گیا تھا وہ ریویو آف ججمنٹ ایکس پارلیمنٹ نے ایک اور اس کا قانون بنا دیا اور اس وقت تو اس کے خلاف تو کوئی اسٹے نہیں ہے تو ایک طرح سے جو لیجسلیٹیو آور سائٹ ہے یہ جو لیجسلیٹیو ہے پارلیمنٹ کی جو 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 ریسٹرکشن ہے وہ پریویل کر رہی ہے پرہیپس یہ پرہیپس کیا بلکہ جسس قاضی فائد عیسیٰ کے مند نظر یہی معاملات ہیں شاید دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو جس میں کہ آرٹیکل ون ایٹی فور تھی کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ بنٹس اس طریقے سے بنیں گی یوں ہوگا تین ججز بنٹس بنائیں گے جس میں چیپ جسٹس ہوں گے اور دو سینئر جس تاربان ہوں گے تو اس ایک کو تو ایک بننے سے پہلے فائنائریٹی حاصل کرنے سے پہلے آٹھ ججزوں کی بنٹس نے اسٹے کر دیا وہ تو سسپنڈڈ ہے اور وہ دوسرا معاملہ تو ریویو آب ججمنٹس آن آرڈرز کے بارے میں ہیں وہ بلکل ایک مختلف چیز ہے اس کے سنوائی بھی ہوئی بلکہ اس میں آرڈرز بھی ریزرف ہو چکے میری میری گزارش یہ ہے کہ آٹھ ججوں نے ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے اس ایک کو سسپنڈ کیا کیا ہوا ہے وہ ایک آپریٹیو نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے دو جس صاحبان ایک آٹھ رکھنی بینچ کے آرڈر کو ڈفائی کر سکتے ہیں اور وہ بھی پبلک میں اور اوپن کورٹ پر ڈفائی کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیریت معاملہ ہے اس میں کانڈکٹ انوارڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اسے اگزیمن کرنا پڑے تو جس صاحب یہ بتائیے گا چلے یہ ایک ہے پہلو آپ نے اس کی اکاسی کیا یہ فرمائیے گا کہ بغیرال اس کے نتیجے میں یہ جو بینچ سماعت کر رہی ہے جس 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 موضوع کی ہے جس کی اس کی اس کی جو بھی فیصلہ ہے اس بینچ کی ساکھ اس کا فیصلہ اس پہ عمل دلامت ایک جانب تو نامزد چیپ جبسی صاحب اس بینچ کو مسترد کر چکے ہیں دوسری جانب اس حوالے سے حکومت فیصلہ آنے سے پہلے اس حوالے سے کہہ چکی ہے کہ اس کی جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی ساکھ کو وہ کوئیشن کر چکی ہے اور اس کا مقابلہ کر چکی ہے چودہ مہی کا سپریم کورٹ کا پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ جو کہ مسترد ہی نہیں ہوا بلکہ اس کی کوئی ساکھ ہمارے سامنے نہیں رہی اور اسی طرح سے اب یہ والے معاملے کی ساکھ جو ہے وہ اس سے پہلے کہ اس کا فیصلہ آئے وہ بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے پھر اس میں ایک اور اہم پہلو بھی ہے کہ اس کا جو بھی فیصلہ آئے جب بھی آئے جب قاضی فائدیسہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر اس کی کیا وقت برقرار رہے گی دیکھیں گامران صاحب بات یہ ہے کہ فیصلے اور ڈیٹرمنیشنز عدادتوں کی ساکھ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا گرتی وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں لیگالیٹی کے اوپر کونسیسیوٹی کے اوپر بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو فیلڈ کو ہول کر رہا ہے وہ کیا ہے وہ آٹھ رکنی بنچ کا وہ فیصلہ ہے کہ جس کے ماتحاد پریکٹس اور پوسیجر ایک کو سسمنٹ کیا گیا ہے اور وہ آپریٹیو نہیں ہیں اور اگر دو جج ساہبان کوئی مختلف بات کر رہے ہیں تو یہ تو ان ڈیفائنس آف ڈیٹ آرڈر ہے نا سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں کی جو اس وقت کی مجورٹی تھی اس وقت پندرہ ججز تھے کورٹ میں اس کو ڈیفائنس والی بات ہے نا اس میں ساکھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ساکھ تو کچھ بھی ہو کئی مرتبہ خاص صحیح صحیح بھی ہوتی ہے صح غلط بھی ہوتی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی ایک کی کیا ہے کسی بھی حکم کی قانونی حیثیت کیا ہے وہ آرڈر جو کہ آٹھ ججوں نے پاس کیا ہے اور جو آپریٹیو ہے اور جس کے ماتحاد پارلیمان کے انیکپنٹ کو سسپنٹ کیا گیا ہے آپ اپنے ججوں کے آرڈر کو نہیں مان رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک جو ہے اس کو مانو اور اس کو پر عمل ذرامل کرو جب کہ وہ سسپنٹ جیکٹ ہے یہ کیا بات ہے ایسا ہو سکتا ہے کیا تو اب آپ کے خیال میں کیا ہوگا یہ فیصلہ آ جائے گا اور اس حوالے سے جو observation ہے جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی وہ اپنی جگہ موجود ہے اور نہ صرف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کے بلکہ second senior most judge جسٹس تاریخ بسود کی اور پھر حکومت کی determination کہ وہ اس پر عمل نہیں کرے گی اور پھر بالاخر اگلے تین مہینے کے اندر سپریم کورٹ میں چینج ہوگا اور جسٹس خاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس او پاکستان ہو جائیں گے پھر اس پس منظر میں اور اس پیش منظر کے اندر اس پورے جو محول آج جو ہے اس کا مستقبل تو کوئی ہمیں بہتر نظر نہیں آرہا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ فائنلی ڈسپوز آف کرنے کے لیے کافی ٹائم پہنچ گئے اور یہ تو ریلیونٹ بات ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا جیف جسٹس کون ہے یا کون نہیں ہے یہ تو ریلیونٹ بات ہی نہیں ہے کہ بینچ جو معاملات کی سنوائی کر رہا ہے وہ کن افراد کے اوپر مستقبل ہیں ریلیونٹ بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق صحیح چیز کیا ہے بے حساب فیصلے آئے مختلف کورٹوں کے فیصلے آئے یونانیمس فیصلے آئے لیکن بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو کہ جورسٹ نہیں مانتے ہیں جن کو جورس صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں تو لہذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آئین اور قانون کے لحاظ سے صحیح چیز کیا ہے صحیح فیصلہ کیا ہے اس کو نہیں دیکھنا کہ فیصلہ کس نے دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہے بڑی نوازش بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائر وجی ادین احمد ہمانے ساتھ موجود تھے اب اس موضوع کیا اور اس انتہائی اہم موضوع کی ایک اور رائے حاصل کرتے ہیں قانون اور صحافت سے منسلک نناب منی فاروق ہمانے ساتھ ہے ماہرے آئینوں قانون بھی ہیں صحافت سے بھی منسلک ہے بہت بہت شکریہ منی فاروق صاحب اپنے گفتگو سنی محترم جسٹس ریٹائر وجی ادین احمد کی میرا ایک جو تشویش ہے وہ یہ کہ جو ایک طویل عرصے سے ہم سپریم کورٹ کے اندر اندرونی مسائل کی صورتحال دیکھ رہے ہیں جس کے جو کہ خراب سے خرابتر ہوتی چلی گئی ہے کل غیر معمولی انتہائی غیر معمولی واقعہ ہوا نامزل چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو گئے وہ اس بینج سے کو انہوں نے جو ہے غیر قانونی قرار دیا جو کہ سماعت کر رہی تھی ان کے ساتھ ایک اور چینئر موز جسٹس صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ابھی تو کوئی بینج صحیح طرح سے یہ ہے ہی نہیں اس کی قانونی حیثیت کیونکہ یہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ ہے جو پارلیمنٹ میں جو انیکٹ تو نہیں ہوا تھا بگر اس پہ سٹے آ گیا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبیسلی ڈاؤن ڈر روڈ ایک تو یہ بڑا متنازعہ معاملہ ہے جو کس و زیر سماعت ہے اس کا فیصلہ آئے گا تین مہینے کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ ہی چیف جسٹس و پاکستان ہو جائیں گے مجھے تشویش یہ ہے کہ یہ جو ایک کیفیت ہے تلاتم کی کہیں بیچینی کی کہیں اور انتہائی عدم اتمنان کی عوام کے لحاظ عدالت عزمہ میں ہے یہ ختم ہوتی نہیں دکھائی دے رہی اس کا تسلسل ہمیں آگے چلتے بھی دکھائی دے رہا ہے بہت شکریہ کامران خان صاحب دیکھیں بنیادی طور پر تو جو آپ فرما رہے ہیں صورتحال تو کچھ اس طرح ہی ہے لیکن اس کا تعلق آج کے حالات سے زیادہ ہمارے آج کی جو عدالتی حالات ہیں ان کی تاریخ سے ہیں جب سے عزت ماب چیم جسیس صاحب جناب عمر عطاب اندیاد ساتھ پشیف لائے تو جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو چلایا اور پھر جو تاریخ کی بدترین ڈیویجن تھی سپریم کورٹ کے اندر وہ ہم نے وٹنس کی اور جیسے آپ نے فرمایا ہم اسے کر بھی رہے ہیں چلیے رائے کا اختلاف تو بڑی ہلدی چیز ہے بیسیت ایک طالب علم کے میں تو اسے بڑا حوصلہ افضا سمجھتا ہوں لیکن جج صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہ سکیں گفتگو نہ کر پائیں مشاورت نہ کر پائیں یہ بہت علامنگ ہوتا ہے خاص طور پر ملک کے عدالتی اور قانونی نظام کے لیے اب جو اس وقت کی صورتحال ہے بے شک یہ جس طرح پہلے جناب جسٹس وجیو دین احمد صاحب فرما رہے تھے ان کی استدلال سے تو میں بالکل اگری کروں گا کہ باقاعدہ طور پر اس وقت جو وزن ہے وہ اس ساتھ میں ضرور ہے کہ جو پریکٹس ان پروسیجر کا قانون بنا لیکن وہ اپنے منطقی انجام کو تک نہ پہنچا اور موطل ہے تو فیلحال تو ان فیلڈ وہ نہیں ہے قانون اور وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اگر قانون سازی کے پیچھے جو لوجک ہے اس کی اگر جورس پرڈنشل ریزننگ کو دیکھا جائے کامان خان صاحب تو بیشیت ایک طالب علم کے جو میں نے سیکھا ہے یا پڑا ہے کہ جو لاو میکنگ کا پروسیس ہے وہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا لائک جیسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہنگنگ ان دی ہے یا کسی وینکیوب میں نہیں چھوڑا جا سکتا آپ یا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو آئین سے متسادم قرار دے کے یا تو کلدم کرتے ہیں دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ لیلینٹ بیو لیتے ہیں تو پھر آپ اسے ریفر بیک کر دیتے ہے تو تو پارلیمنٹ کہ اس میں یہ سکم ہے اس کو آپ درست کر لی یہ جو سٹے کا کانسپٹ ہے یہ اور معاملات کے اوپر دیوانی معاملات کے اوپر یا فرداری معاملات کے اوپر ایف آئی آر کو روکنے کے معاملات کے اوپر یہ سمجھ جاتا ہے لیکن خالصتا جہاں قانون سازی کا عمل ہو جہاں کوئی قانون بنایا گیا ہو وہاں پر یہ کوئی اتنا خوصلہ افضاء کانسپٹ نہیں ہے کہ ایک قانون بن گیا بے شک وہ پرسن سپیسیفک ہے ایکسپیڈینس کے تحت بنا ہے میل اف آئی ڈی بھی ہے چلے اس پارلیمان کی لیگل لیٹیمیسی تو ہو بے شک مورل اس طرح نہیں ہے لیکن پھر آپ کو اس قانون کو کل ادم قرار دے دینا چاہیے کہ یہ قانون سادہ اکثریت سے نہیں بن سکتا اس کو کرنے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم ضروری ہے یا تو آپ یہ فیصلہ دے دیں اگر آپ اس کا اس کی امپلیمنٹیشن بھی روک دیتے ہیں تو پھر ابحام پیدا ہوتا ہے جو قاضی فائلسہ صاحب نے جس ویو کو وہ سبسکرائب کرتے ہیں بعد ان نظر میں اس کے پیچھے جو لوجک ہے وہ مجھے وہ نظر آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی مگر یہ کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ تو ایپورٹنٹ ہے اس کانٹیکسٹ کے تحت اب یہ جو ایک انتہائی اہم مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے اس کا ایک فیصلہ آئے گا اس کے فیصلے کے حوالے سے ایک ابھی ہمارے سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ بے وقت ہو چکا ہے جس کی کوئی وقت نہیں رہی جس کی ساکھ بری طرح سے رو دی گئی یعنی چودہ مہی کا پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ کہیں دنی نظر آیا اب ایک اور فیصلہ آنے والا ہے جس کے حوالے سے نامزہ چیف جسٹس صاحبہ اس کو مسترد کر چکے ہیں اس آبزرویشن کی بیس پر حکومت اسے مسترد کر چکی ہے گویا کہ ایک اور فیصلہ آنے والا ہے جو کہ جس کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی اور کوئی اس کا اس پر عمل درامت کی کوئی گنجائش ہمیں نظر نہیں آئے گی اتنی تشویش کی پوری علامت ہے اور وہ جس صاحبان جو کہ اس فیصلے کے اندر شریک ہوں گے جو آنے والا فیصلہ ہے اور پھر آنے والا وقت جس میں جسٹس خاضی فائدی صاحب چیف جسٹس ہوں گے گویا کہ اس اس تلاتم کا تسلسل جو ہے وہ آئندہ دور کے اندر داخل ہو جائے گا کامل محان صاحب یقینی طور پر جو چودہ مئی کا انتقابات کا فیصلہ تھا اب آئینی طور پر تو یہ بات بلکل بحث طلب شاید ہے نہیں کہ اس کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے تھا اور آئین جو کہتا ہے اس پر implementation ہونی چاہیے لیکن میں بسد اطرام ارض کروں گا کہ کچھ باتوں کا تعلق اس اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ acceptable ہے اور وہ ground reality سے کس طرح match کرتی ہے جو important بات ہے جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ چودہ مئی کا انتخاب کا فیصلہ ہوا اسے reject کر دیا گیا یا اسے نہ مانا گیا جو یہ والا معاملہ ہے اس کی اپنی importance ہے اس کے پیچھے ایک بڑا loaded logic ہے جو کہ ریاست کا ہے اور دفاعی ادارے کا ہے اب رانہ سناؤلہ صاحب نے پارلمان کے اندر کھڑے ہو کر بھی اس کے حوالے سے بتا دیا ہے عرفان قادر صاحب نے آپ کے ہی چینل پر کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں بتا دیا ہے کہ یہ تو illegal ہوگا اور اس کو کوئی accept نہیں کرے گا رانہ سناؤلہ صاحب نے دوبارہ اسی بات کو reiterate کچھ دیر پہلے اس خاکسار کے پروگرام میں بھی کہہ دیا کہ ان اس فیصلے کی کوئی اخلاقی اہمیت نہیں ہوگی تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ قانون سے زیادہ قبولیت اور ground reality کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے اب جو نو مئی کا واقعہ ہوا اس کو اس پورے واقعے کو بڑے سنسٹیف طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور ریاست کا کی طرف سے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جو formation commanders کی آہ 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 conference تھی اس کے بعد جو press release آئی وہ بڑی indicative ہے آپ کا اتنا illustrious career ہے آپ نے متعدد press releases خود دیکھی ہیں اگر آپ اس کی language پڑھیں تو وہ بڑی clear ہے کہ کوئی اگر اس معاملے میں رکھنا ڈالے گا یا روکا ٹوکی کرے گا تو اس کو accept نہیں کیا جائے گا تو حکومت نے ریاست پاکستان نے اپنا verdict اس حوالے سے already دے دیا ہے جو سپریم کورٹ میں ہے بسد اعترام مجھے وہ بس ایک ضابطے کی کاروائی تک محدود لگتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں موری فاروق صاحب ہے ریاست نے حکومت نے اور پھر عوام بھی ہم آہنگ ہے اس determination کے حوالے سے کہ اس قسم کے حملوں میں اس قسم کی حرزہ سرائی میں ملوث افراد کو نہیں بخشنا چاہیے اور جتنی بھی سخت سزا ہے وہ ان کو ملنی چاہیے کمٹ شبریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت منشت کی بحالی ہے سرمایہ کاری خاص طرف پیرون ملک سرمایہ کاری ہے ملک کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو اس کے لیے کئی اقدامات ہیں جو پچھلے چند دنوں میں دیکھنے میں آئیں اقدامات کیے گئے ہیں منصوبے بنائے گئے ہیں اعلانات ہوئے ہیں ان میں کتنی ٹھوس ڈیویلپنٹس ہو سکتی ہے اور موجودہ صورتحال کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں وفاقی وزید جناب ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت کے بعد حضر اتنان کی قبر ہے کہ ملکی معیشت میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور شراکت داری کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں کچھ اچھی قبریں سامنے آ رہی ہیں اور ریاست پاکستان کی جانب سے بھی غیر ملکی انویسمنٹ کے لیے سہولتکاری کا ایک ویل ایک پروگرام سامنے آ رہا ہے جس کی محرک اور زامن افواج پاکستان اور چیف اپارمی سٹاف جنرل آسم مونیر ہیں پاکستان ایس آئی ایف سی اور سی پیک اور روس سمیت وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ معاشی شراکت داری اور شرمایہ کاری کے ایک نئے دور بے داخل ہو رہا ہے الحمدللہ تین طرفہ متوازی یا الہدہ پروگرام بے ایک وقت عمل درامت پر گامدل ہیں خاص طور پر ایس آئی ایف سی میں بہت چان ہے صرف پالیسی تسلسل درکار ہے ایس آئی ایف سی کے تحت تیل کی بدولت کی دولت سے مالا مال جی سی سی ممالک کی زراعت فوڈ سیکیورٹی لائف سٹاک آئل رفائنریز مادنیات کانکنی آئی ٹی کی شعبوں میں اربوں ڈالرز کی سربائے کاری کی پیش کس موجود ہے سعودی عرب متحدہ عرب امارات قطر بہرین کوئت اور دیگر قلیجیوں مالک کی سربائے کاری سے آئندہ پاس سال میں اگر پاکستان میں حالات صحیح رہتے ہیں اور ایس آئی ایف سی بھرپور طریقے سے کام کرتی ہے ون ونڈو ون سٹاپ آپریشن ہوتا ہے بیروکرسی کی ریڈ ٹیپ قطب ہوتی ہے معابنت ہوتی ہے انفرائی سٹکچر تیار ہوتا ہے تو اگلے پاس سال میں ستر ارب ڈالر کی بھی سربائے کاری ہو سکتی ہے اور ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں اور اس طرح سے اس سربائے کاری سے امپورٹس کا متابادل بھی مئی اثر آ سکتا ہے منصوبے سے پاکستان میں براہ راج بیلونی سربائے کاری میں بہت بڑا اضافہ ہو سکتا ہے اس تلاظر میں کل ایک اور پیش رفت ہوئی پاکستان انٹرنیشنل کارگو ٹیرمیل کی ای ای کی ابودھابی پورٹس گروپ کے ساتھ ماہدے کی صورت میں ہوئی جبکہ دوائی کی ڈی پی ورلڈ پورٹ قاسم کے بڑے پر بڑے جہاز لنگر انداز کی سہولت بنانے جا رہی ہے جس سے سالانہ کروڑ ڈالر کی بچت ہوگی دوسری دانے پاکستان کا سب سے اہم منصوبہ سب سے اہم سربائے کاری منصوبہ بہرحال سی پیک ہے جو کہ پیسٹھ ارب ڈالر مالیت کا ہے منصوبے پر بہت کام ہو چکا ہے اور یہ ملکی معیشت کا کلیدی ستون ہے بہرحال یہ سب سے روی کا شکار رہا ہے لیکن اس منصوبے کے تحت موٹرو ویس کے جال ریل اور انفرسٹرکشر سولر اور ہائیڈل پاور کے منصوبوں اور سپیشل اکنامک زونز پر کافی حد تک کام ہو چکا ہے پاک چین جوائیڈ کوارڈینیشن کمیٹی جی سی سی کے مطابق سی پیک کے تحت اب تک اٹھارہ آریا آٹھ ارب ڈالر کے اٹھائیس بڑے منصوبے منکمل کی جا چکے ہیں چوتیس ارب ڈالر کی سکیمز زیر تکمیل ہیں جبکہ دس ارب ڈالر سے زائد مالیت کے پروجیکس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے حالی امرسوں میں پاکستان میں چینی باشندوں پر حملوں اور پاک چین روابط میں گرم جوشی متاثر ہونے کے باوجود سی پیک کے منصوبے ختم نہیں ہوئے وزیر منصوبہ بندی اسین اکبال کا کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد سی پیک اپنی پوری رفتار سے نہیں چل سکا دل کے معاشی استقام کے حوالے سے تیسری منفرد پیش رف پاکستان کی روس اور وسط ایشیای ریاستوں کے ساتھ ریائیتی قیمت پر تیر اور الین جی کی خریداری ہے ذریب مبادلہ زقائر کی جکڑ میں اور اس وقت تنگی میں پھسے پاکستان کے لیے چینی کرنسی یوان میں روس سے تیل کی خریداری نہ صرف ایک بہت امپورٹن سنگمیل ہے بلکہ پاکستانی ریفائن ریز کی صلائیت ہوئے بھی دنیا بھر میں ایک حوالے سے ایک بڑا اچھا پیغام ہے اب پاکستان کا حدف روس سے اپنی ضرورت کا اقتہائی تیل درامت کرنا ہے اہم بات یہ ہے کہ آزربائیجان سے اگلے ماہ سے ریائیتی الین جی کارگو پاکستان آنا شروع ہو جائے گی ماہیدے کے تحت آزربائیجان کی قومی الین جی کمپنی ہر ماہ ریائیتی قیمت پر ایک الین جی کارگو پاکستان بھیجوائی گی شہباز حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ بھی آیا ہے کہ پاکستان کو بینل اقوامی سطح پر انرژی کاریڈور کا حصہ بنائے جائے گا دمام امور پہ بات کرتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں جناب شہباز شریف کی کابینہ کے اہم رکول ان کے قریبی مطبع ڈاکٹر مصدق ملک جو وزیر بھی ہیں وزیر مملکت ہے پیٹرولیوم کے بہت بہت شکریہ ڈاکس ساب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہم اوورال ایک میکرو لیول میں پاکستان میں جو اس وقت سرمایہ کاری کے محول کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس کے پروسپیکس پر بات کرتے ہیں پہلے تو جرح اس کی تصیح فرمائیے گا کہ جو ایس آئی ایف سی جو ہے اس کے تحت جو سپیکٹرم تجویز کیا گیا ہے سرمایہ کاری کا اور ایک جانب ہمارے پاس سی پیک ہے یہ بتائیے کہ یہ متوازی پیرلل انویسمنٹ منصوبے ہیں یا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے یعنی کہ کیا ایس آئی ایف سی سی پیک کو کمپلیمنٹ کرے گا کیونکہ اس کی پریس لیز میں کہا گیا کہ اس کا پوٹینشل اتنا ہے جو کہ سی پیک سے زیادہ ہے دیکھیں پہلی بات تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں خود ہی کہہ دی آپ نے کہا کہ سی پیک کے جو منصوبہ جات ہیں انہوں نے بہت بڑا ایک جال پھیلایا ہے انفرسٹرکچر کا جس میں بجلی پیدا ہوئی جس میں روڈ انفرسٹرکچر بنا اب یہ جو اضافی آ رہی ہے سرمایہ کاری اس سرمایہ کاری کے محور تین ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ہم انرجی اور مائننگ سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری کریں گے دوسرا محور یہ ہے کہ ہم ایگری کلچر کے اندر سرمایہ کاری کریں گے اور تیسرا یہ ہے کہ ٹکنالوجی یعنی آئی ٹی کے اندر ہم سرمایہ کاری کریں گے اب وہ کمپنیاں جو ہم چاہتے تھے کہ بننا شروع ہو جائیں آئی ٹی کی کمپنیاں انڈسٹریل پاک بنے ٹکنالوجی پاک بنے یہ انفرسٹرکچر کو اب لیوریج کرے گی اور اس انفرسٹرکچر کو لیوریج کرنے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کی جو گروت ہے اس کی رفتار بڑھنی شروع ہو جائے گا جو انویسمنٹ فیز ہے خاص طور پر سی پیک کا اس کا راستہ اب ایس آئی ایف سی سے آئے گا اب وہ جو سی پیک کے منصوبے آنے ہیں یا جن کا وقت ہے جو ایکنامک زونز میں آئیں گے وہ ونڈو دروازہ جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کا کھٹ کٹائیں گے یا یہ کہ سی پیک کو ہم مختلف راستوں سے اندر لانے کی کوشش کرتے رہیں کبھی ہم ایتھارٹی بنا دیتے ہیں کبھی ہم ایک نیا نظام تجویز کر دیتے ہیں تو یہ مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ کیا سی پیک بھی ایس آئی ایف سی کے تھوہ آئے گا کیونکہ ایس آئی ایف سی میں سی پیک کا ذکر تو نہیں ہے نہیں دیکھئے سی پیک کے اندر جو انڈسٹریل پاک بننے ہیں وہ تو پن نہیں ہیں اور ہمارا اس وقت نکتہ نظر یہ تھا کہ بہت سی ایسی سنتیں ہیں جو اب چائنہ میں وہاں پہ قولیٹی آف لائف بڑھ گئی ہے وہاں پہ جو لوگوں کی تنخواہ ہے وہ بڑھ گئی ہے اور بے شمار چھوٹے چھوٹے سیکٹر جو پہلے چین میں بہت وائبل تھے اب وہ چین میں وائبل نہیں رہے تو ان کو کوئی نیا گھر چاہیے تو ہم لوگ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے اور یہاں پر آ کے ان میں انویسٹمنٹ کریں گے اب وہ معاملہ تو چلتا ہی رہے گا لیکن اس کے علاوہ آپ جو اضافی ہم کرنے لگے ہیں مثلا میں آپ کو پہلے بتانے لگا تھا منرلز میں جو ہم اضافی کام کرنے لگے ہیں اس کا اصل فوکس تو بلوچستان ہوگا یہ وہ علاقے ہیں جو ترقی کی دوڑ میں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں اگر آپ معازنہ کریں بلوچستان کا پاکستان کے باقی صوبوں کے ساتھ یا شہری علاقوں کے ساتھ تو آپ کو دکھے گا کہ وہاں پہ ترقی کم ہوئی ہے وہاں پہ انفرسٹرکچر کم بنا ہے اب جب یہاں پہ بلینز اوڈالرز یعنی کئی ہزار ملین ڈالر کی جب انویسٹمنٹ ہوگی ایک ایک کان میں اور بے شمار کانیں جو ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ سیکھ کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں ہر وہ جگہ جہاں پہ انویسٹمنٹ آئی گی جہاں پہ مائننگ ہوگی وہاں پہ سکول کھلیں گے وہاں پہ صحت کے لیے کلینک اور ہسپتال کھلیں گے ان کا راستہ پانی کا جو تعلق ہے انڈسٹریل زونز کے ساتھ یا مائننگ کے علاقوں کے ساتھ وہاں پہ پانی پہنچایا جائے گا ڈی سیلینیشن کے پلانٹ لگیں گے تو یہ سارا انفراشٹرکچر جب لگے گا تو وہاں پہ ایک خاموش ریولوشن آ جائے گا اب اس ریولوشن کو اشور کرنے کے لیے ہمیں بہت سی کباہتیں آتی ہیں مثلا ایک کباہت کیا آتی تھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں فر ایکزامپل آپ اگری کلچر لے لیں یا مائننگ لے لیں کچھ طاقتیں تو وفاقی حکومت کے پاس ہیں اور بے شمار طاقتیں صوبائی حکومت کے پاس ہیں اور پھر کچھ طاقتیں جو ہیں کہ وہ پہلے اسلام آباد جائے یا پشاور جائے پشاور سے بھاگ کے کوئٹ آ جائے کوئٹہ سے پھر اسلام آباد آئے پھر وہ کسی گوادر کی پورٹ آثورٹی کے پاس چلا جائے تو ایک جو ہم نے نیا طریقہ ایکار تیہ کیا ہے اس میں ون ونڈو آپریشن بنا دیئے یعنی تین مختلف سطحوں کے اوپر لوگوں کو ایک اٹھا کر دیا گیا ہے پہلی تو اپیکس کمیٹی ہے جو اس کو اوورال سپروائز کرے گی اس کو وزیر آزم خود اس کو لیڈ کریں گے اس میں چیف آف دی آرمی سٹاف بھی ہوں گے دوسری جو ہے وہ ایکزیکٹیف کمیٹی ہے جس میں تمام وفاقی وزراء بیٹھیں گے اور اس میں صوبائی وزیر بھی ہوں گے اور صوبائی وزراء وزراء وہ کیا چیف سیکیٹریز بھی ہوں گے سیکیٹریز بھی ہوں گے اور تیسری لیول امپلیمنٹیشن کی ہے جس کے اندر ایک کمیٹی منرلز کی ہوگی ایک ایگری کلچر کی ہوگی ایک آئی ٹی کی ہوگی اب یہ جو امپلیمنٹیشن والی کمیٹی ہے جس میں اگر آپ کو تحصیل سے بندہ چاہیے ڈسٹرکٹ سے چاہیے صوبے سے چاہیے وفاق سے چاہیے فوج کی سپورٹ چاہیے وہ سب ایک ہی جگہ کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے اور یہ جو لیول ہے یہ ہر ہفتے میٹ کرے گا اور رپورٹ بنائے گا ہر ہفتے اس کے اوپر ایگزیکٹیف کمیٹی ہے جس کو ایسن اقبال صاحب لیڈ کر رہے ہیں جس میں وفاقی وزراء بھی ہیں صوبائی وزراء بھی ہیں وزراء اعلی بھی یہ کمیٹی جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کا کام اس کا ہر مہینے جائزہ لے گی تینوں سیکٹرز کا جائزہ لے گی اور پھر ایک رپورٹ بنائے گی جو وزیر آزم جی بڑا بڑا ایمبیشیس پلان ہے مگر یہ بتائیے کہ یہ تو اس حکومت کا پلان ہے جس کے پاس آٹھ سے نو ہفتے ساتھ سے آٹھ ہفتے ہیں تو نہ وزیر آزم ہوں گے آٹھ ہفتے بعد نہ احسن اقبال صاحب ہوں گے نہ آپ ہوں گے نہ یہ وزیر ہوں گے اور پاکستان کا تجربہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نظام گیا ایک حکومت گئی رات گئی بعد گئی اس کا کون آگے بنائے گا پھر ایک کے ٹیکر گورنمنٹ ہے پھر الیکشن ہے پھر نہ جانے کون سا نظام آئے گا تو یہ جو یہ جو چھ ساتھ ہفتے ہیں اس کے اندر یہ یہ کیوں تجویز کیا گیا ساتھ ہفتے انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حکومت لاتا تو پھر ہی اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں اس وقت تو یہ اس کی کونٹینیوٹی کیسے اس کا زامن کون ہے خان صاحب آپ نے کیسی بات کی ہے یعنی ان تمام جتنے بھی آپ نے ایک تو نظام ایک ہی ہے اسی نظام کا حصہ ہے کہ ایک حکومت ختم ہوگی ابوری حکومت آئے گی پھر نئی حکومت آئے گی تو نظام تو وہی ایک ہے حکومتیں اگل اب بتایا ایڈمنیسٹریشن بدلے گی تو آپ مجھے بتائیں ہر ایڈمنیسٹریشن میں ایک وزیر آزم ہوگا جو ایپیکس کمیٹی کو چیئر کرے گا ایک منسٹر ہوگا پلاننگ کا جو ایگزیکٹیف کمیٹی کو چیئر کرے گا یعنی چہرے بدل سکتے ہیں آپ کے پلان کو اون کیوں کرے گا وہ اپنا پلان لائے گا کیوں کرے آپ کے پلان کو اپروف اس کا بھی تو ذہن ہے اس کا بھی تو خواب ہے اس کے اپنے مشن ہے وہ کیوں بورو کر لے جو آپ نے چھہ دن چھہ ہفتے پہلے جو ہے ایک پلان تجویز کر دیا یہ آپ نے بہت اچھی بات کی دیکھئے کوئی بھی پلان جس سے عوام کا فائدہ ہو وہ رکتا نہیں ہے مثلا میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں ایک لیڈی ہیلتھ کیر ورکرز پروگرام شاید ستر یاسی کی دہائی میں شروع ہوا تھا آج تک چل رہا ہے بے شمار حکومتیں پچھلے پچاس سال میں بدل گئیں پروگرام نہیں بدلا کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ تھا پھر آپ یہ دیکھئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے کبھی ہم نے اس کو بسپ کہا کبھی احساس کہا پروگرام نہیں بدلا حکومتیں بدل گئیں پھر اسی طرح ہم نے بجلی کے کار کھانے لگائے تھے کیا وہ بند ہو گئے ہیں ہم نے الین جی کو ری گیسی فائی کرنے کے کار کھانے لگائے تھے کیا وہ بند ہو گئے ہیں ہم نے سڑکوں کا جال بچھایا تھا کیا وہ بند ہو گیا ہے کیا دانش سکول بند ہو گئے ہیں کونسی ایسی چیز ہے یا جو مانیٹرنگ کا نظام شہباز صاحب نے اس چیف منسٹر پنجاب میں مرتب کیا تھا امپلیمنٹ کیا تھا سکولوں میں دیکھنے کے لیے کیا سات ازاں ہیں یا نہیں کیا وہ تبدیل ہو گیا ہے یا ایم آر آئی یا سی ٹی سکینس جو ڈسٹرکٹ کے ہسپتالوں میں لگائے گئے تھے وہ کسی نے واپس لے لیے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو پبلک مفاد میں آپ کام کرتے ہیں عوامی مفاد میں کام کرتے ہیں اس کی کسٹڈی عوام کے پاس چلی جاتی ہے اب یہ جہاں چار دن پہلے پروگرام آناؤنس ہوا کل آپ نے دیکھا پہلی ٹرانزیکشن بھی ہو گئی ہے تو اب لوگوں کو اعتماد آیا نا کہ آپ کو ففٹی ملین ڈالر جو ہیں وہ یک مشت مل گئے ہیں جو آپ کو آفر کی جارہی سی اس سے بارہ پندرہ فیصد زیادہ پیسے دیے گئے ہیں اور ایک بڑے ملک کی پورٹ جس کا ذہن میں خاکا یہ ہے کہ ہم اس پورٹ کو استعمال کریں گے سینٹرل ایجیا بھی جانے میں جب آپ نے یہ جو سائی ایف سی تصور بھی آنا شروع ہوا تھا اس سے پہلے اس کی مذاکرات کافی حد تک آگے حد تک پہنچ چکے تھے سب خطاب ہو گئے تھے لیکن باہر آل ایک اچھی بات ہے یہ ایک منٹ ایک منٹ ٹھہر جائیے اگر آپ اجازت دیں گے کیونکہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے اس میٹنگ کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو خاکا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ خاکا پیش نہیں کیا جا رہا اس خاکے پہ کام ہو چکا ہے یہ جو آپ کو سیکٹرز پریزنٹ کیے گئے ہیں یہ سیکٹرز مثلا ایک ہمارا دوست ملک جو ہے سعودی اریبیا اس نے اندیا دیا ہے کہ پچیس ارب ڈالر ٹوئنٹی فائیو بلین ڈالر یعنی پچیس ہزار ملین ڈالر کا وہ ایک فنڈ بنائے گا ان تین سیکٹرز کے لیے صرف پاکستان کے لیے تو یہ کام تو ہو چکا ہے اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کام کے بعد بلکل اسی طرح بائیس ارب ڈالر قطر اس کے علاوہ ہے قویت اس کے علاوہ ہے تو دیکھئے آپ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اس میں بہت کام دودھ میں مکھی نہیں ڈالنا چاہتا چلے اللہ کرے بلکل ایسی ہو جائے یہ فرمایی جو انرجی کاریڈور کی بات ہو رہی جس میں آپ نے پرسنل ہی کافی انویسٹڈ ہے اس کا بتائیں اس کی سگنفیکنس کیا ہے دیکھئے اس کی سگنفیکنس یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا انرجی کیپٹل جو ہے وہ سینٹرل ایجیا ہے اس وقت دنیا میں جو بڑے ترین زخائر ہیں گیس کے وہ فر ایجیمپل ترخمینستان کے اندر موجود ہیں مگر ان کے پاس کہیں ان کو لے جانے کا راستہ نہیں ان کی پاپولیشن چھوٹی ہے کنزمشن کچھ خاص ہے نہیں تو وہ اس گیس کو کہاں لے کر جائیں یعنی اپنے لیے بھی ریولوشن اگر لانا چاہیں تو اس گیس کو کہاں لے کر جائیں تو ہم نے تجویز یہ دی ہے کہ ایک طرف ترکی ایک طرف آزربائیجان ایک طرف ترخمینستان اور ایک طرف پاکستان یہ ایک انرجی کا کوریڈور بنایا جائے اور آزربائیجان سے تو پائپ لائن کے ذریعے یورپ میں گیس جا رہی ہے مگر اگر ترخمینستان سے گیس لائی جائے جو پاکستان آئے تو افغانستان کیسے پار کریں گے جو سی پیک کے ذریعے بنی ہیں ابھی ہم نے ابھی ہم نے جو پچھلے دنوں معایدہ کیا ہے اس میں ترخمینستان افغانستان کے اندر اپنے پیسوں سے گیس کی پائپ لائن بچھا رہا ہے تاکہ یہ جو سوالات جو آپ اٹھا رہے ہیں ان کا حل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے یہ نہیں ہو کہ افغانستان کے اندر یہ کام ہوگا افغانستان کے اندر ایک پائپ لائن بچھا کے یہ کام کر کے دکھا دیا جائے تاکہ سب کو یہ احساس ہو کہ افغانستان کے اندر اب پائپ لائن بچھائی جا سکتی ہے ہم نے تو ورلڈ بینک سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ اگر آپ افغانستان کی حکومت کو نہیں مانتے اگر آپ وہاں پہ انویشمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ پاکستان کو کرزہ دے دیں اور ترکمانستان کو کرزہ دے دیں اور اس کرزے کے ذریعے ہماری کمپنیاں جا کے وہ اپنے رسک کے اوپر پائپ لائنگ بچھا دیتی ہیں تاکہ جب یہ گیس آئے تو جن لوگوں کو انرجی چاہیے انرجی کس کو چاہیے چین کو چاہیے اور انرجی کس کو چاہیے جو آپ کو چاہیے ترکمانستان بچھا دیں پاکستان بچھا دیں افغانستان سے بھی تو پوچھ لیں افغانستان سے بھی تو پوچھ لیں کہ ہم دونوں ملک میں پائپ لائنگ بچھا دیں نہیں آپ کے خیال میں بغیر پوچھے یہ بات چیت ہو رہی ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے افغانستان جو ہے ان کی ایڈمنیسٹریشن بلکل آن بورڈ ہے سو فیصد آن بورڈ ہے بلکل ان سے پوچھے بغیر یہ بات نہیں ہو رہی مگر ابھی بات وہاں تک پہنچی نہیں کہ اناؤنسمنٹس کی جائیں یہ تو آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں ساتھ کے ساتھ آپ کو جواب دے رہا ہوں وقت اناؤنسمنٹس کا بھی آئے گا ابھی تو ہم کیپٹل ریزنگ کے نئے طریقہ اکار طے کر رہے ہیں اس میں میزنین فائننسنگ کی بات ہو رہی ہے اس میں کنورٹبل بانڈ کی بات ہو رہی ہے اس میں سیکیورٹائزیشن جو ترخمانستان میں اس کی بات ہو رہی ہے یعنی ترخمانستان پوری دنیا میں بانڈ کا اجراء کر رہا ہے کر سکتا ہے سوچ کیا رہا ہے یہ تو ان کی مرضی وہ کیا کریں گے مگر یہ کریئیٹیو انسٹرومنٹس پہلے سوچے نہیں گئے ابھی ہم بھی ان کے ساتھ لیڈرشپ کی ٹیبل پہ بیٹھیں ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں اس پروگرام کی تفصیلات تیہ کرتے ہیں دیکھیں آپ کوئی خواب دیکھیں گے کرنا ہی نہیں چاہیے اگر کچھ کرنا ہے تو کوئی خواب تو دیکھنا ہوگا آنے والے وقت میں اس کی تعبیر بھی ہوگی ٹھیک ہے خواب دیکھیں گے تو تعبیر ہوگی خواب دیکھتے رہے مگر تعبیر کا سامان بھی کرتے رہے بہت بہت شکریہ اور ساتھ کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کا آپ کے سامنے طریقہ ایکار بھی تیہ کی ہے جس میں فوج بھی ہے جس میں پروینشل ایڈمنسٹریشن بھی ہے وفاقی حکومت بھی ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا یہ سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بسندق ملک ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا ایک کتاب ہوتا ہے سیڈرڈے سنڈے کی ہفتہ بار تحتیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر تک لیے کامنان خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر